بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نے بھی یو اے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے وہ چاہے ویزٹ ویزا ہے یا پھر آپ کا فری لانسر ویزا ہے یا کوئی اور ویزا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یو اے دوبائی شارجہ ابو زیبی اور اس کے علاوہ دیگر جو ریاستوں کا آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے وہ کس طرح سے اون لائن اپنے پاسپورٹ نمبر پر چیک کر سکتے ہیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون میں جو گوگر کروم کا بروزر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر سرچ بار میں ٹائپ کر لینا ہے آئی سی اے جیسے ہی آپ یہ تین ورڈ آئی سی اے ٹائپ کریں تو آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ انٹرپریس کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں ٹوپ پر لنک شو کر رہا ہے آئی سی اے سمارٹ سرویسز کا تو آپ نے اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے کہ آپ کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی ہمارے سامنے اس طرح کا نیا والا جو انٹرپریس ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا آپ نے مکمل طور پر لوڈنگ ہونے دینی ہے جیسے یہ والا اے پی او پی جو اوپن ہو جائے تو آپ نے سب سے نیچے کی طرف آ جانا ہے جیسے ہی آپ سکرول ڈون کریں گے یہاں پر اگر میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکوں ہمیں ٹوپ پر اپشن شو کر رہا ہے فائل ویلیڈیٹی کا تو آپ نے اس والے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ فائل ویلیڈیٹی کے اوپشن پر کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے جو نیا والا انٹرپریس ہوگا وہ اس طرح کا اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ اوپشنز شو کر رہا ہے اگر آپ نے اپنے پاسپورٹ نمبر پر فائل سٹیٹس کو چیک کرنا ہے اگر آپ نے یو ای کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے ٹوپ پر آپ کو اوپشن شو کر رہا ہے سر چبائے آپ نے فائل نمبر کی بجائے پاسپورٹ انفرمیشن کے اوپشن پر ٹک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس والے اوپشن پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو سیلیکٹ دا ٹائپ کا اوپشن شو کر رہا ہے آپ نے یہاں پر ویزا کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ہمیں اوپشن شو کر رہا ہے پاسپورٹ نمبر کا اور اس کے نیچے ہمیں پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ یعنی کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ کس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے پھر اس کے نیچے ہمیں نیشنلٹی کا اپشن شو کر رہا ہے کہ بھئی آپ کس ملک کے رہائشی ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہیں تو بھئی میں نے یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ اور نیشنلٹی ایڈ کر لی ہے نیچے ہمیں اپشن شو کر رہا ہے i am not a robot کا تو آپ نے اس والے option پر ایک بار ٹکھ کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر check کا یعنی کہ good کا option آ جائے تو نیچے ہمیں search کا option شو کر رہا ہے آپ نے اس والے option پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے نیچے کی طرف آپ نے ایک بار scroll down کر لینا ہے جیسے ہی آپ scroll down کریں گے یہاں پر ہمیں file number شو کر رہا ہے پھر اس کے نیچے ہمیں emirath unified number شو کر رہا ہے بسکلی یہ ایک ویزٹ ویزا ہے پھر اس کے نیچے ہمیں فائل کا جو سٹیٹس ہے وہ شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو فائل کی ایشونگ ڈیٹ ہے ہماری جو فائل ہے وہ کس تاریخ کو ایشو ہوئی ہے اور ہمارا جو ویزا ہے فائل ہے وہ کس تاریخ کو اکسپائر ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہاں پر ہمیں مکمل طور پر یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز شو کر رہا ہے تو بھئی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنا یو ای کا جو ویزا ہے وہ چاہے ویزٹ ہے ابو زیبین میں آپ نے اپلائی کیا ہے شارجہ ہے دوبئی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نارڈ فاؤنڈ ریکارڈ کا اپشن شو کرے تو اٹ مینز آپ کی جو فائل ہے وہ ابھی تک ایشو نہیں ہوئی ہے تو بھی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنا جو ویزا سٹیٹس ہے وہ بہ آسانی اون لائن اپنے موبائل اور جو اپنا پاسپورٹ نمبر ہے اس پر چیک کر سکتے ہیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان السلام علیکم